نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن ٹیک میں کاشف علی ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے لگتار میں آپ کو ٹیکنالوجی سے جوڑی تمام لیٹس اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں لگتار آپ کے سامنے آتا رہتا ہوں اور آپ کو ہر ایک جانکاری دینے کی کوشش کرتا رہتا ہوں آج ہم بات کریں گے جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جیو اور ایس بی آئی اور خاص کر کے اگر آپ ایس بی آئی یعنی اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے کفشمہ ہیں تو یہ جان لیجئے کہ جیو کیسے آپ کو فائدہ پہنچائے گا یہ میں آج آپ کو اس پرگرام میں بتانے کی کوشش کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یہ دو اب مل کر کام کریں گے کیسے کام کریں گے اسے میں آپ کو بتاؤں گا ریلائنس جیو اور دیش کے سب سے بڑے بینک کے بیچ ساجے داری ہوئی ہے وہ کیا ساجے داری ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ایس بی آئی کسٹومرز کو جیو ایپ کیسے فائدہ پہنچائے گا یہ بھی میں آپ کو اس پرگرام میں بتانے کی کوشش کروں گا آپ ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں اور ساتھ ساتھ آپ ہمیں دیکھتے رہیں کیونکہ یہ طریقے سے اگر کوئی بھی خبر میں مس ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کے لیے نقصان ہو سکتی ہے تو آپ ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ریلائنس جیو ایپ اور ایس بی آئی نے ساجے داری کیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا ریلائنس جیو اور دیش کے سب سے بڑے بینک ایس بی آئی کے پیچھ ایک ساجے داری ہوئی ہے اور یہ پارٹنرشیب ایس بی آئی کے کسٹومرز کو نیکس جنریشن بینکنگ سرویسز آفر کرنے کے لیے ہوئی ہے جس طرح سے ہم لگتار دیکھ رہی ہیں کہ جیو لگتار اپنے قدم بڑھاتے جا رہا ہے لگتار اپنے چاہے وہ جیو نے جلکل جس طرح سے کرانتی لائی ہے اگر ہم جیو سے پہلے اگر ریلائنس کی بات کریں تو ریلائنس ہی سب سے پہلے ایسا تھا جو اپنے سلوگن کے ساتھ آیا تھا کر لو دنیا مٹھی میں اور شاید وہی وجہ تھی کہ پورا اس کے بعد سے جس طرح سے موبائل کرانتی آئی ہے دیش میں اور پھر اس کے بعد سے لوگوں کے اندر ایک دوسرے سے بات کرنے کا موبائل میں جو چلن لائی تھا وہ ریلائنس ہی لے کر آیا تھا اور اس کے بعد جیو نے ہی دھماکے کیے پھر اس کے بعد ابھی جیو جب آیا پھر اس کے بعد انلیمٹیڈ کالنگ والا سسٹم لے کر آیا تو جیو لگتار دھمال پر دھمال مچائے ہوا ہے لگتار اپنے آپ کی پہچان بنانے پر کلا ہوا ہے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی اپنے کسٹومر کو فائدہ پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے پھلاحال ریلائنس جیو اور دیش کے سب سے بڑے بینک ایس بی آئی کے بیچے ایک ساجے داری ہوئی ہے یہ پارٹنرشپ ایس بی آئی کے کسٹومر کو نیکس بینیشن بینکنگ سرویس آفر کرنے کے لیے ہوئی ہے بلکل زائیتی بات ہے کہ بینکنگ سرویسز اچھی ہو رہی ہیں جس طریقے سے سب کچھ آن لائن ہوتا جا رہا ہے سب کچھ جو ہے وہ اب موبائل کے ثرو کر رہے ہیں نیٹ کے ثرو کر رہے ہیں نیٹ بینکنگ ہو رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں اب نیکس جنریشن کے لیے بہتر فائدہ مند ہو سکتی ہیں اب دیجیٹل پارٹنرشپ کا مقصد ایس بی آئی کے دیشنچل کسٹومر بیس کو کئی گنا بڑھانا ہے یعنی اب آپ جس طریقے سے کسٹومر ایپ کو جیو ایپ سے فائدہ پہنچایا جائے گا اب کہیں نہ کہیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا دراصل ایس بی آئی کے کسٹومر کو جو ایس بی آئی کے کسٹومر ہیں اب آپ کو سمجھنا ہی کہیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آسان لفظوں میں کہ ایس بی آئی کے آپ کسٹومر ہیں کسٹومر کو بینکنگ کومرس اور فنینشل سپر اسٹور کی سرویس دینے والا ایس بی آئی یونو ریلائنس مائی جیو پلیٹ فارم سے انٹیگریٹ ہوگا یہ اس میں ایس بی آئی یونو ریلائنس مائی جیو پلیٹ فارم سے انٹیگریٹ ہوگا اور کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچائے گا یونو کے ڈیجیٹل بینکنگی فیچرز اور سولیشن کو بہتر کسٹومر ایکسپیرنس کے لیے مائی جیو پلیٹ فارم کے ذریعے انیبل کرایا جائے گا یونو کے ڈیجیٹل بینکنگ فیچرز اور سولیشن کو بہتر کسٹومر ایکسپیرنس کے لیے مائی جیو پلیٹ فارم کے ذریعے انیبل کیا جائے گا یعنی مائی جیو کا جو پلیٹ فارم ہے وہاں سے اس ٹھپ کو آپ انیبل کر سکتے ہیں ایس بی آئی کی سویسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کافی بہتر طریقے سے اٹھا سکتے ہیں فلحال جس طریقے سے مائی جیو دیش کے سب سے بڑے اور اوور دہ ٹاپ او ٹی ٹی موبائل ایکسپلیکیشن میں سے ایک ہے جائر کی بات ہے کہ مائی جیو اس وقت دیش کی سب سے بڑی اوور دہ ٹاپ موبائل ایکسپلیکیشن میں سے ایک بن گئی ہے اور اب اس میں ایس بی آئی اور جیو پیمیٹس بینک کی فنانشل سنویسز کمپیٹیبیلیٹیز کو شامل کیا جائے گا اور ریلائنس جیو اور ایس بی آئی کے کسٹومرز کو جیو پرائیم سے فائدہ ہوگا اور جیو پرائیم کہیں نہ کہیں ریلائنس کا کمزیومر انگیجمنٹ اور کامرس پلیٹ فارم ہے یعنی صاحب طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلائنس جیو اور ایس بی آئی مل کر اب اپنے کسٹومرز کو فائدہ پہنچانے جا رہی ہیں اپنے گراہکوں کو نئی نئی سمجھائے دے جا رہی ہیں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کے بینکنگ کے دور میں کتنا لوگوں تک فائدہ پہنچائے جائیں کہ اس طریقے سے چیز آسان کی جائیں اور ضائع کی بات ہے دیجیٹل کرانتی کا دور چل رہا ہے خاص کر کہ جب سے مہدی سرکار سطح میں آئی ہے تب سے لگتار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیجیٹل انڈیا کی بات کی جا رہی ہے دیجیٹل کرانتی کی بات کی جا رہی ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیجیٹل پورا ایک فوکس اس پہ کیا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دیجیٹل کرانتی کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ دیجیٹل اس کا یوز کیجئے آپ اس کے لیے لوگوں کے کام آئیے لوگوں کے دیجیٹل کے ذریعے اپنے سیوائے انجام دیجئے کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ اس وقت دیجیٹل کرانتی کا دور ہے اور سب لوگ جو ہیں موبائل کے ساتھ خاص کر کے موبائل کرانتی کا دور آ چکا ہے موبائل کے ذریعے اب کوئی بھی ایسی کام ایسا نہیں ہے جو لوگوں کے تک موبائل کے ذریعے نہ ہو رہا ہو صرف ہر چیز جو ہے وہ موبائل کے ذریعے کی جا رہی ہے موبائل کے ذریعے ہی سب کچھ کیا جا رہا ہے چاہے وہ آپ کا ٹرین کا ٹکٹ کا بک کرنا ہو ہوتل کا بک کرنا ہو اب ٹرین آپ کو ہر ایک چیز جو ہے وہ موبائل کے ذریعے کی جا رہی ہے تو ایسے میں اب فیلحال جو مائی جو دیش کے سب سے بڑے اوور دی ٹاپ موبائل اپلیکیشنز میں سے ایک ہے یہ آپ اور ہم جانتے ہیں اب اس میں ایس بی آئی اور جیو پیمنٹ کی فیننشل سویسز کمپٹیبٹلیز کو شامل کیا جائے گا ریلائنس جیو ایس بی آئی کے کسٹومرز کو یہ سمجھنے والی بات ہے یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ریلائنس جیو اور ایس بی آئی کے کسٹومرز کو جیو پرائیم سے فائدہ ہوگا اور جیو پرائیم ریلائنس کا کنگیومر انگیجمنٹ کامرس پلیٹ فارم ہے فیلحال جس طریقے سے جیو پرائیم ریٹیل جیو پارٹنر برانڈ اور مرچنگز کی ایکسپلوزیو ڈلز اوپر کرے گا اس کے علاوہ ایس بی آئی ریوارڈ ایس بی آئی کا موجودہ لائلٹی پروگرام اور جیو پون کے بیچ انٹیگریشن سے ایس بی آئی کی کسٹومرز کو لائلٹی ریوارڈ ملیں گے ساتھی ریلائنس جیو دوسرے آن لائن اور آف لائن پارٹنر کے ساتھ ریڈیپشن کی سہولت دی جائے گی اور ساتھی ساتھ میں آپ کو اور جانکاری دے دیتا ہوں کہ ایس بی آئی جیو کے ساتھ اس کے پرمک ساجدار کے روپ میں جڑ جائے گا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرمک ساجدار کے طور پر دیکھ رہا ہے لگتار جیو جس طریقے سے اپنے قدم بڑھاتا جا رہا ہے لگتار اپنی سیوائیں جو ہیں وہ بڑھاتا جا رہا ہے دیکھیں میں جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیو جو ہے وہ اپنے کسٹومر کے بیچ اپنی پکڑ بنانے پر لگا ہے کس طریقے سے گراہکوں کے بیچ زیادہ سے زیادہ سرویسز لے کر جایا جائے زیادہ سے زیادہ اپنی سہولتیں دینے کے لیے کیا جائے تو یہ نیٹ ورک اور کنیکٹویٹی سولیوشنز ڈیزائن کرے گا اور اس سے اپلب کر آیا جائے گا فلحال شہری اور گرامل علاقوں میں جیو کا ہائی ایسٹ کوالیٹی نیٹ ورک ایس بی آئی کو ویڈیو بینکنگ اور دوسرے آن ڈیمانڈ سرویس لانچ کرنے کی سہولت دے گا اس کے علاوہ ایس بی آئی کسٹومر کے لیے جیو پون سپیشل آفرز بھی اپلب ہوں گے جی ہاں یعنی ہم صاف طور پر کہہ سکتے ہیں کہ کوالیٹی نیٹ ورک ایس بی آئی ویڈیو بینکنگ کی دوسری اور سرویس لانچ کرنے کی سہولت دے گا اور ساتھی ساتھ اس موقع پر اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے چیئرمن رجنیش کمار نے کیا کہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے نیٹ ورک اس پر غور کیا جائے واقعی میں اس وقت جیو جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک بن گیا ہے اور یا کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا نیٹ ورک ہے جیو اور اس کی ساجداری کافی اتصاہیت ہے یہ بات کہہ رہے ہیں اس بی آئی کے چیئرمن رجنیش کمار اور ساتھی ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹڈ کے چیئرمن مکش امبانی نے کیا کہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور نے کہا کہ دنیا میں اس بی آئی کے گراکوں کے سنکھا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یعنی جیو اس بی آئی کی تعریف کر رہا ہے اور اس بی آئی جیو کی تعریف کر رہا ہے کلال دونوں میں ساجداری ہو گئی ہے اور جس طریقے سے دنیا میں اس بی آئی کی گراکوں کے سنکھا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جیو اپنے ریٹیل ان کو ایکو ٹیسس کے سپریئر نیٹ ورک اور پلیٹ فارم کا استعمال کرنے کے لیے پرتی بد ہے یعنی صاف طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بی آئی اور جیو کی یہ جو اب ساجداری ہوئی ہے جو لوگوں کے بینکنگ کے لیے شیطر میں کرنے کے لیے آگے آئی ہے اور بینکنگ جو آسان کرنے کے لیے آئی ہے دونوں ہی بڑے پلیٹ فارم ہیں اس کے در یہ گراہکوں کو نئی نئی چیزیں نئی نئی تہولتیں دی جائیں گی اور ایسے میں کہیں نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گراہکوں کے لیے اور کسٹومر کے لیے فائدہ ہوگا اب اس جیل سے کتنا فائدہ ہوگا کتنا نہیں ہے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ایس بی آئی کے یونو ایپ کو مائی جیو کا سپورٹ ملے گا یہ بھی بات تہہ ہو چکی ہے اب فیلحال کتنا سپورٹ ملے گا کتنا نہیں ہے تو آنے والا وقت بتائے گا کہ گراہکوں کو کتنا چیزیں سہولت ملتی ہیں اور کتنا گراہک اس کا فائدہ اٹھا پاتے ہیں تو فیلحال آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک آپ ہمارے ساتھ چلے رہیے اور دیکھتے رہیے نیکس نائن ٹیک اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ کیا ہمارے پروگرام میں اور کیا اچھا کر سکتے ہیں اور ساتھ کہ آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہو تو آپ ہمیں ضرور بھیجیں تاکہ ہم اپنے چینل میں لگانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو کوئی بھی سمسیہ ہو اس طریقے کی ٹیکنیکل کے پاس آپ کے کوئی ویڈیو وہ آپ ہم سے شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی نمسکر سٹارٹ یور کاریر ویڈ اٹھ